یہ مجھے جاننا ہے آپ سے جنہ صاحب کے صدر صاحب کی حیثیت میں ایک پارٹی کی جو نکتہ نظر ہے وہ پہنچا رہے ہیں نگران وزیراعظم تک اور کیا نگران وزیراعظم اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہیں کہ ان تحفظات کو دور کریں یہ کرنا تو انہوں نے ہے نا اور کون کرے گا کنہوں نے الیکشن کمیشنل اچھا اور جو گورمنٹ ہے اس کا مقصد تو یہی جا ہے واقعی جنہ صاحب ان دونوں نے تحفظات دور کرنے میں تو آپ کو جو تمہینی حقائق اور ہوں گے شاید لیکن یہی ہے نا کہ بھئی چیف الیکشن کمیشنر ان کے پاس کیس جاتے ہیں انہوں نے فیصل انہوں نے کرنے ہیں جس طرح کو ان کے نشان کے بارے میں تھا پارٹی کو بین کرنے کے بارے میں تھا یا چیرمن کو اٹھانے کے بارے میں تھا وہ تو تسلیح کرتے ہیں پھر نگران وزیراعظم ہیں ان کا تو مقصد صرف یہی ہے کہ انہوں نے آنے الیکشن کرانے ہیں انہوں نے اور الیکشن میں اگر جس طرح بھی پارٹیز موجود ہیں کارونی طور پر ان کو اجازت ملنی چاہیے جہاں تک صدر صاحب کو تعلق ہے دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا ہودا نہیں ہے جو پریڈی سائز نہیں ہے صدر صاحب بھی دیکھ پارٹیز تعلق رکھتے ہیں نا اور اب چونکہ بگل بچ چکا ہوا ہے اب تو کھل کے وہ اپنی پارٹیز کی ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کو کھڑے بھی ہیں ان کو بات کر رہے ہیں وہ ان کی بات سننے بھی چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو تاثر عام پھیل رہا ہے کہ بھئی کسی ایک خاص مقتبہ فکر کو یا کسی خاص ایک سیاسی گروہ کو پریفرنس حاصل ہے باقی عاملات میں اگر یہ پرسیکشن رہی تو پھر پاکستان کے جو انتخابات ہوں گے جن کا غیر متنازع اور بالکل فیر ہونا انتہائی لازمی ہے اگر وہ شروع ہی اس تنازع سے ہوں گے تو پھر انتخابات کے بعد کے ریزل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اس میں تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو اس مقصد کے لیے میں انتخابات کا ضرور مچاتے رہے ہیں کہ بھئی انتخابات کے بعد ایک سیاسی ابتری ختم ہوگی ایک پلٹیکل سٹیبریزیشن ہوگی ہماری ایکانومی کی بیٹی کے لیے اقدامات ہو سکیں گے اور بڑے فیصلے جو قوم کے لیے کرنے ضروری ہیں وہ ہم کر سکیں گے اس سے وہ پھر کرنے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے اگر پلٹیکل یہ پولنیزیشن اسی سے آگے چلتی نہیں ہے اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے موسیقی